سامین اسلام علیکم ایف ایم وان وان ریڈیو پاکستان عبادباد کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان شاکر خان تنولی اور وہ ناظرین اور سامین جو ہمیں ایف ایم وان وان پوائنٹ فور ہزارہ رنگ یوٹیوب چینل پہ سن اور دیکھ سکتے ہیں سامینوں ناظرین انسانی ارتقاء کے ساتھ ساتھ معاشرے نے جنم لیا اور معاشرے کی بنیاد انسانی کردار ثقافت کی مرہون منت ہے اور ان تمام عوامل کا حمل ہی کسی محضب معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے ہمارے گرد و پیش بے شمار انسانی مسائل اور وسائل موجود ہیں چونکہ معاشرہ انسانی اکائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے اسی لئے کسی بھی معاشرے کو پروان چڑھانے کے لئے ان اکائیوں کا آپس میں رابطہ اور اتحاد ہی معاشرے کے کمزور پہڑوں اور مسائل کے حل کا ذریعہ بنتا ہے قربانی یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کی انسانیت کو میراج پر لے جاتا ہے الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہماری تہذیب ہماری ثقافت اور سب سے پڑھ کر ہمارے مذہب جو ہمارا مذہب ہے بنیادی فلسفہ اور مہور قربانی ہی ہے وقت اور مال کی قربانی یہ وہ جذبہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے معاشرے میں رہنے والے کمزور اور نادار لوگوں کو محمود و عیاز کی نسبت ہم اپنے ہمپلا کر دیتے ہیں ناظرین و سامعین تناول ویلفر اورگنازیشن ایک غیر سیاسی اور فلائی تنظیم ہے جس کا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کرنا ہے اور اسی انسانی خدمت کے جذبہ سے سرشار تنظیم اپنی مدد آپ کے تحت علاقے کی فلاو پیبوت کے لیے کام کر رہی ہے اس تنظیم کے اغراض و مقاصد تو بہت ہیں مگر جن میں چند نمائے ہیں امیجنسی کی صورت میں خصوصاً حاملہ خواتین کی محفوظ زچگی کے لیے ایمولینس سرویسز فراہم کرنا معذور افراد کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام جو نادار یتیم اور بے سہارہ بچوں کی کفالت اور انسانی زندگی کو بچانے کے لیے اقتعامات اور ان کے لیے زندگی کی سہولیات کو مجسر کرنا انہی اغراض و مقاصد کی تکمیق کے لیے تناول ویلفر اورگنازیشن کے زیر تمام تحصیل حسن زی زلطور غر میں ایک تقریب منقض کی گئی جس میں تنظیم نے ملاہوں میں لائف سیونگ جیکٹس تقسیم کی تقریب کی صدارت اسسٹن کمیشنر تحصیل حسن زی زلطور غر محمد بلال نے کی اور مہمان خصوصی مقامی سماجی اور سیاسی رہنما نصیر خان نے کی اور تقریب میں موجود تنظیم کے چیئرمن شکیل احمد تنولی بھی موجود تھے ہماری تقریب اسکری صدارت چلاف اسسٹن کمیشنر صاحب بلال صاحب کر رہے ہیں مہمان خصوصی جناب نصیر خان صاحب ہماری صاحب قاضی فرید صاحب پیٹے ہیں اختیار خان تنولی صاحب بھائی بھی جو آیا ہوئے ہیں جو صاحب کر رہے ہیں میٹے صاحب تھوڑا سا اپنی اختناول ویلفر آرگنازیشن کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا تحرق پراتا جاؤں یہ تناول ویلفر آرگنازیشن ایک ایسی ہماری آرگنازیشن ہے جو ایک تو یہ ہے کہ یہ ریجسٹرڈ ہے اور دوسری بات اللہ کی رضا کا اطلاع ہے اس میں اللہ کی مدد ہے اور اللہ کی مخلوق کے تحور سے یہ چار رہے ہیں ہمارا یہ مشن ہے کہ بہلا تو اس کا نام اگر تناول ویلفر آرگنازیشن رکھا گیا ہے تو کیونکہ ہماری بیس تناول ہے مگر اس کا دارہ ایکار تناول ہی نہیں ہے یہ آزارہ ڈروی ہیں نہیں یہ کے پی ہے یہ ملک پاکستان ہے اور جا جا انسانیت ہے انشاءاللہ ہمارے ارادے یہ ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم وہاں تک پہنچیں گے جو ہمارا ٹارگٹ ہے تو خدمت انسانیتی دیکھیں ہم لوگ بھی ہیں کہ مسلم ہمارے اوپر اس چیز کا بہت زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم انسانیتی خدمت میں پیش پیش رہیں گے یہ تناول پر ہی آرگنسیشن کا باقی ہے ایک اور کام جو ہمارا وہ ہے ہماری ایک ہسپیٹل ہے جس کا ہم نے چھے سکتمبر بیس سو انیس کو اس کا آغاز کیا اور یہ اس میں شہرمان کے ساتھ ہی فلورا کے مقام پر اس کی زیر تعمیر ہے تناول پر ہی آرگنسیشن حضرت عثمان حضرت برمیر رضی اللہ عنہ حضرت کے نام پر یہ ہسپیٹل کا کام جاری اور ساری ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہے ہمارا جو ایک پرگرام ہوا تھا یکم دسمبر بیس سو انیس کو وہ ہوا تھا ایک پٹانہ ہاری پون کی جو چیز اس سائیڈ ہے یہ شاید کچھ لوگ جانتے ہوں کہ ہمارے پاس بھی بھی فلس موجیں وہاں پر وان ہنڈرڈ جیکٹز ہم نے ڈیوائیڈ کی ہے اس کے بعد پھر بائی سمبر بیس سو انیس کو ہمارا پرگرام جو ہوا وہ دربان کے مقام پر ہوا اور وہاں پر بھی سب کو پتہ ہے یوسف وہاں پہ دربان میں ہوتے ہیں ہم نے وہاں پہ الحمدلہ دی اور آج یہاں پہ کیونکہ یہ تو گھر کا علاقہ ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ کسی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے لیے دعا کریں اللہ پاک اسے صحت ہے بیماریتیں ہیں یہ ان کے تعاون سے ہمارے حاج خواد محمد صاحب جو نہ کہ صرف اس حوالے سے ہمیں برپور تعاون کرتے ہیں بلکہ ہسپیٹل میں بھی بہت ساری خصیر رقم انہیں نے خطیر رقم انہیں دیئے تو ہم شاہ وہ بھی کریں گے تو میں زیادہ پاتے نہ کروں گے جہاں کے مقامی یوسف صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں اہلی آئے ہوئے لوگوں کو ہم بھی شکریہ دعا کرتے ہیں وہ بھی کوئی تعریف بھی قرآن ساتھ ان کے شکریہ بدأ کریں اور ہم سے خیارات گزار کریں جناب محمد یوسف بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف آپ یہ سمجھے کہ یہ لائیب جیکٹ کا پروگرام نہیں ہے انشاءاللہ مزید ہم جیس میں پروگرام کریں گے یہ پروگرام میں نے خصوصاً چیرمین صاحب کو اس ٹائم بھی کہا تھا کہ جونسا ہمارا ترغر کے کشتی کے ملان جویں یہ سب سے غریب اور پسماندہ علاقے بھی ہیں اور علاقہ میں یہ سب سے غربت میں تو آپ اپنی تنظیم کو برائے مربانی کر کے ترغر کے لیے اس میں حصہ دالیں اور میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ چیرمین صاحب نے میری درخواست منظور کی اور الحمدللہ آپ آج آپ کے سامنے ہم نے ایک سو بچاس جگر جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور اس کی انشاءاللہ دیسیبیشن کریں گے اور آپ تمام حضرات کا جو میرے کشتی کے ملان یہاں آئے ہوئے ہیں سب کو یہاں آمد بار خوش حمدیت کے داؤں بہت شکریہ بطیار خان تنولی صاحب یہ ہمارے کناول کے لیے جو ارگنیزیشن کی کوانٹنیشن باڑی مانسے رکے ہمارے اچھے کام کرنے والے ہیں اس کے بعد بابر نسین تنولی صاحب ہیں جناب افتخاد صاحب ہمارے جو لیگل چیکتی ہیں مسعود تنولی ایڈوگیٹ صاحب ہیں اور بجیتے لوگ آئے ہیں تربید صاحب ہمارے بڑے ہارڈ ورکر ہیں دراب خان محمد تنولی صاحب یہ چیرمین ہے میں آپ کے ساتھ میں جو باتیں کرنا ہوں فیاض شرمہ میں میرا بیوائی سیرمین اس پر کام کرتا ہوں اس کے علاوہ ہمارے جوکر فیدا صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہمارے جنرل سکر صاحب یہ جناب امجد صاحب لیگل چیکتی ہمارے جناب شوکر صاحب میڈیا کمرے کے لیے اس پر ہمارے پاس ریڈی پاکستان کے جو مہربان ہمارے ساتھ آئے ہیں سٹیشن ڈریکٹر ہیں محبوب سرور صاحب ساتھ انجنیر ہیں ریڈی پاکستان سے سکر کے ارنامات صاحب اور شاکر صاحب یہ بھی ان کی بڑی مہربانی اتنا بہت مرائن کے ایڈیا میں کہانا میڈیا کمرے کی جائے میں گزرش کروں گا جناب قاضی طیب صاحب سے وہ آئیں اور اپنے خیارات خیزار کریں جناب قاضی طیب صاحب میں گزرشتہ چار پائنچ سالوں سے ایبزرپ کر رہا ہوں تناول ویرکر ارگنیزیشن کے کاموں کو خاص کر شکیل بھائی کو ایک بندہ دشہربان سے اٹھتا ہے دبی جاتا ہے اپنے علاقے کی پسمانگی کو دیکھتا ہے اور ویل فیر کے کام شروع کرتا ہے اپنی مدد آپ کے سے جب آپ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لئے راستہ آسان بنا دیتا ہے تو اس کے اوپر میں ان کو ترغن میرا گھر ہے میرا طالقی دربان سے یسف بھائی بڑے بھائی ہیں میرے تو ہم ایک علاقے کے لوگ ہیں یہ تیسرے ذلے میں آ کر یہاں کے لوگوں کی اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے ایک انسان کی جان بچائی گوئے ہیں اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو اس لائف چیکٹ سے کسی ایک انسان کی جان بچے گی ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ تیسرے ذلے میں آ کر یہاں پر فلاح بیبود کے لئے ترغر کے لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں ترغر وہ ذلے جس کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے ہر معاملے میں نظر انداز کیا گیا تو میں جو یہاں پر بیٹھے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی اور اپنے علاقے کے لوگوں کی طرف سے بھی چیرمن صاحب کا اور جگر جو ہمارے مختیار تنولی صاحب شاہ صاحب جتنے ممان ہمارے اقتباد سے عریفور سے مانسیرہ سے آئی ہیں یہاں کا مقامی ہونے کہ ناتے میں آپ سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی توجہ اس طرف مبزول کی اس پسماندہ علاقے کی طرف مبزول کی تو ان کا آج آنا آپ لوگوں کے لئے بھی ایک میسج ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام کے لئے ہم اسسٹنٹ کمیشنر کی طرف دیکھیں ہر کام کے لئے ہم ڈپٹی کمیشنر کی طرف دیکھیں ہر کام کے لئے ہم ایم ٹی اے ایم ای کی طرف دیکھیں بہت ساری ایسے کام ہے جو بغیر فنڈ کے جو بغیر کسی چیز کے ہم خود بھی اپنی مدد آپ کے تحطیق کر سکتے ہیں اب سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ تھانکیو سوگا ہمارے پکو پینا صاحب ہے بے انہوں نے دعوت دیتا کہ وہ آئیں وہ اپنے خیال آپ کے دار دیتے ہیں اسلام علیکم شاہ صاحب مجھے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ ہم لوگ اتنے دور سے آئے ہیں اور جب ایسی بھلال صاحب سے پوچھا کہ یہاں میں ایم بلکس نہیں آئے تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہم لوگوں کے لئے بھی تو ہماری کوششی یہ ہے میں چیرمن صاحب کی مجھوکی میں بتانا چاہ رہا ہوں ہم سے جو بھی فائننشل ہیلپ ہوئی وہ ہم دیں گے اس پورے علاقے میں ایم بیئنگا تحصیل اپولینس نہیں ہے تو اس کے لئے میری لکس یہی ہے بلال صاحب سے اٹ لیس کہ وہ یہاں کے جو فائننشلی ساؤنڈ لوگ ہیں ان سے ملے ہماری ہر لحاظ سے ہر کسیل کی جو اسیسٹن اور ایف ہے وہ انچاللہ ہم آپ کے لئے آدھر لیے آپ میں اسٹیشن پرویٹیو رہے ہیں جناب میں صرف ریڈیو پاکستان کی اٹ سے گزرش کر تمہیں اپنے خیالات گزار کریں میری لئے علاقہ بلکل چونکہ نیا ہے لیکن لوگ آپ میرے اپنے میرا منصرہ دلگ ہے اور میں پہلی طرف پوسٹ ہوکے یہاں کراکی سے آئے ہوں یہاں اعتباد لوگ جو کام کرنے والے ان کو دیکھ کر بہت ہمیں حسنہ ملا بہت خوشی ہوئی اور میری بھی کوششیں میں نے کہا تھا ابھی شرف یہ ایک پروگرام ہی نہیں ہے ہم اس پر ایک باقائدہ طور پر ایک ڈاکومنٹری بنائیں گے اور وہ ڈاکومنٹری ہم ٹی وی کے لئے بھی بنائیں گے اور ریڈیو کے لئے بنایں گے تاکہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں اور آئندہ کے لئے بھی اگر کوئی ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے یا ایسا کوئی کام ہوتا ہے تو میں یہاں کے مقامی نماہندوں کو بھی کہتا ہوں ہمارے بھائی ہیں اور آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو یہاں کے کرتا درتا ہے جو یہاں کے ذبہ دار ہے اسسٹین کمیشنر صاحب ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں ہمیں بتائیں جن چیزوں کو یہ لوکیٹ کریں گے جن چیزوں کو انڈیکیٹ کریں گے ہم ان کے لئے کام بھی کریں گے اور آپ یہ عوال جہاں تک میکسیمم ہو سکے گی پہنچ جائیں گے جتنے بھی آرڈیس بیٹھی ہیں یہاں پہ اگر کوئی بندہ اپنے خیالات کا اضار کرنا چاہے تو آج سٹیج پہ تو اپنے خیالات کے اضار کرنے کوئی ایسا پہ کیا نام ہے اپنے گل فروز صاحب جناب کنڈر حسن زید جناب جو یہاں پر ہمیں جو چیز کی ضرورت ہے یہاں کشتی ہوا لکھو ہم لوگ جو اینا جب کشتی ٹوٹ جاتا تھا تو اپنے عراقے سے جو اینا چرائی کر کے لئے آتا تھا وہ کشتی بناتا تھا وہ ابھی جو اینا ہم اپنا نہ نبک پاٹ سکتے ہیں نہ لا سکتے ہیں نہ کشتی آگے ہمارا بی کشتی در کندر میں ڈوبا ہوگا ہے پڑا ہوگا ہے تو ان کی در پر ہم نہیں لاسکتے آن سے نہیں لکھیں سب سے پہلے ہم مجدی کا ضرورت ہے دوسرا بات یہ ہے کہ اس کا جو اب ہمیں پریڈیٹ جب ہم جال لگاتے ہیں تو بس وہ آتے ہیں بھئی آپ جال کیوں نے لگا جب مجدی کیوں پکڑتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں بھئی مجدی جو ہے یہ رون سے بھی زیادہ اس میں جو ہے نہ ہو آپ لوگوں کو جو ہے نہ ہو وہ کا سزا ہو تو ابھی مجدیاں نہیں پکڑ سکتے تو یہ ہمارے بات جو ہے آگے پہنچانا ہے اور ہمیں لکھنے کا اجازت دینا ہے اور دوسرا بات جو ہے یہ جو ہمارا جال جو ہمیں لگا رہے ہیں اس کا جو ہے پابندی نہ ہو کیونکہ ہم بیچتے ہیں جنہیں اگر بیجیں تو پہر تھوڑ کیونکہ اپنے لئے پکڑنا کی جو ہے نہ ہو کہتے ہیں کہ اپنے درگی لئے جو پکڑے جو برس میں مانا ان کی لئے پکڑے تو وہ بھی جو ہے اس پر کوئی پابندی ہے لہٰذا آپ سے گزارس کرتے ہیں کہ آپ اس بات کو اچھا ہلا کہ کون چاہیے اچھا ہلا افتخار صاحب ہمارے جی لیل اینوائزر ہیں ایڈوکیٹ افتخار صاحب وہ اپنے حیرہ کے دار کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا بولنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن ابھی جو چچا نے بات کیا بڑی جینور بات کیا اور میرے ذہن میں یہ بات لگی ہے کہ اتنا زیادہ کمرشلزم اچھا چکا ہے پوری دنیا میں ہمارے ملک میں کیا ہے یقین کریں گے یہ بات سوال کے بڑا دکھ ہوا کہ یہاں ہم مقامی لوگ ہیں جو پانی ہیں یہ پوری پاکستان میں جاتا ہے اس سے فصلیں اکتی ہیں بجنی بنتی ہیں سب اجود ہوتا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جگہ ہماری ہے سارا کچھ ہمارا ہے وسائل ہمارے ہیں ہم اس کے چاروں تر ہرائے رہے لے گا ہمارے مجھے پکڑ نہیں سکتے تو یہ یقین کریں کہ بہت جینور اور بہت قابل افسوس بات ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو انہیں اس کو کریں ٹھیک دار کو آپ ٹھیک کر دیں انہیں سارا کچھ کریں انٹینڈر کریں جو کچھ مرضی ہے لیکن جو لوگل لوگ انشاناتی گارڈ والے مقامی ہیں ان کے اوپر پبندی نہیں ہونی چاہیے ان کے اتنے وسائل ہی نہیں ہیں بہت غریب علاقہ ہے تو میں یہاں سے جتنا کروں گا اس کے لئے اس کے اوپر میں ذاتی طور کے اوپر کام کروں گا بنیادی انسانی حقوق اور آپ کی جانا ایک کانسٹیوشن ہے آپ کو ایک چیز آئین نے دیئے اس کی وائلیشن اور سریعہ وائلیشن بس کی ہو رہی ہے اس کے لئے انشاءاللہ آخری آت تک ہم جائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ والا رمیت جہاں سے بھی ہم اس حقاب تک دلائیں گے پہلے ایک دیکٹر سے رابط ہوگا ایک اور اچھے خیالات کے دارے ہو شکیل تنوبی صاحب یقیناً ہمارے وائلیشن بین صاحب نے اور باقی ہمارے افتخار صاحب اور ڈاٹر صاحب نے بھی پوری تفصیل سے بات کر دی ہے اس سے آگے میں اس بات کو بار بار نہیں چھلوں گا آگے چھلوں گا میں آپ لوگوں نے جو چاچا نے بات کی آکے یقیناً یہ بڑی افسردہ بات بات ہے ہم جتنی بات کی ہمارے لئے سردہ ہے لیکن ان اتنی بات اسسسٹنٹ کمیشنر کے لئے بھی ہوگی تو سب سے پہلے میں اسسسٹنٹ کمیشنر جناب رام صاحب سے ہی رکویش کروں گا کہ یہاں پر جو ہے وہ فیشری ڈپارٹمنٹ سے لسانس ایشو ہوتا ہے فیشری ڈپارٹمنٹ سے لسانس ایشو ہوتا ہے برائے مربانی کر کے ساتھ آپ ان کی اس سسلے میں مدد کریں ان کو لسانس ایشو قرائیں جب ان کو لسانس ایشو ہو جائے گا ان کے جو پریشانیاں ختم ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ میں ریڈیو پاکستانوالوں کو بھی ریکویش کرتا ہوں کہ یہ میڈیا کا دور ہے آپ تو وہاں پر بھی جاتے ہیں جہاں پر سوچ بھی نہیں سکتا انسان اور آج آپ نے آپ کو دیکھا دیکھ لیے اور انہوں نے بتایا بھی ہے کہ پہلی دفعہ ان کا آکھ خیار رکھا ہے یقینہ یہ لوگ بڑے انتظار میں ہیں انتظار میں تھے اور انتظار میں اسسٹنٹ صاحب رہیں گے جب تک یہ ہم لوگ ان کی مدد نہیں کریں گے بات یہ ہے کہ آپ ریڈیو پاکستانوالے پلیز ایک پروگرامن کے لیے کرنا آپ کی آواز جہاں جہاں تو پہنچے گی ان لوگ کے لیے بہت بہت شہدہ ہوگا میرے بید بزرگو دوستو ہم اللہ کی رضا کے لیے دوزار سونا سے نکلے ہم نے جس طرح ہمارے وائسٹر مین شیاض حسین شاہ صاحب نے فرمایا کہ تناول بل فر اگنیشن کا ایک مقصد ہر کے دنی ہیں کہ ہم ایک خطے بیٹھا رہے ہیں خطے کے لیے کام کر رہے ہیں یا تناول کے لیے کام کر رہے ہیں یہ تو نام دیا ہوئے جس طرح کسی بھی بچہ بچی کا پیداش پر نام دیا جاتا ہے جب یہ اس کی پیداش ہوئی اس کا نام دیا گیا ہے تناول بل فر اگنیشن اس کے بعد اس نے ازارہ ڈیویجن کی سب سے بڑی تنظیم انہیں کا آزاز حصل کیا اپنے کاموں سے اور ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہے جہاں جہاں بھی کسی کی ضرورت تھی جو ہمارے آرائے آتھ میں تھا ہم نے اس پر کتابوں کو کام کیے آج آپ کے درمیان میں یقیناً مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح آپ نے کہہ دی کہ ہمارا کسی نے خیال نہیں کیا میرے بزرگو دوستو جب اللہ تعالی آپ کا خیال رکھے گا ہماری ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کا خیال رکھے گا اللہ تعالی آپ پہ راضی ہوگا اللہ تعالی آپ جو سمرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں لوگوں کی ضرورت کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ ایک دن آئے گا آپ کو فعل ضرورت دے گا اور باقی میں تجیب صاحب نے مجھے ایک اچھا مشواہ دیا ہے میں آپ کو اپنا کمیشنر کمیشنر صرف کر رہا ہوں کہ یہاں پر کمیشنر ازارہ یہاں پر کھولی بیٹیری کرے اس میں ہم بھی شامل ہوں گے ہم بھی شامل ہوں گے اور میڈیا والوں کو بھی جائیں گے تاکہ آپ کی آواز آگے چلے آپ کی آواز وہاں تک پہنچے یہاں تک پہنچنے چاہیے تو اس سنسلے میں میں زیادہ لمحیت بات لیتا ہوں گا کیونکہ اس کے بعد کمیشنر صاحب اور نصیر صاحب بھی یہی بتاتے ہیں کہ ہم پہلے دفت نہیں آئے ہم باہر بار آئے گا انشاءاللہ باہر آئیں گے اور باہر بار اچھے کام کرتے رہیں گے یہ نہیں آیا جا ہم آئے ہیں پھر چلے گے پھر نہیں آئیں گے انشاءاللہ باہر آئیں گے اور اللہ تو پر تبارہ طمال تطäm دیں ہم آپ لوگوں کی خدمت آپ اللہ کی مختلوق کی خدمت کرتے ہیں ہم آپ کی خدمت پر رہیں گے انشاءاللہ میں ضرور رفعات کروں گا کیونکہ لائنٹ صاحب کی طرف سے بیجے گئے کہ جناب ملزید خان صاحب ان سے یہ گزارش کروں کو اپنے خیلات گزار کریں اور آج یہاں پہ کچھ نہ کچھ یہاں پہ انشاءاللہ ایسا کر کے جائیں تاکہ یہ تعریف کر دے کہ دورگر میں کچھ ہوا ہے تناغل پر پھر آپ کے نسیشن والے آئے ہیں اور انہوں نے یہ گزارش دیا لائنٹ ممر خان صاحب کے نمہندے سے کہ یہاں کچھ کر کے جائیں جناب ملزید خان صاحب یہاں پر یہ کشتی کے جو کشتی والا کو بہت تکلیف ہے کیونکہ یہاں ان کے پاس نہ جیٹے ہیں نہ یہ اس سے پہلے انہوں نے دیکھی بھی دیں تو غریب لوگ ہیں یہ آپ کو دعا دیں گے اور جہاں تک ایمولینس کی بات ہے تو پتہ نہیں ایمولینس کی باتی ہے تو میں لائنٹ خان کی طرف سے جتے پیسے دیا آپ نے دیا اس کے عادے کمائے آگ پر اور میں یہ بھی آپ سے تحفاظ کروں گا کہ یہاں پر دو تحصیلیں ہو رہی ہیں تو آپ وہاں پر بھی یہ چیپس کبھن بس کر دیں جتنا داؤن لائک خان کر سکتا انشاءاللہ کرے گا تو میں آپ کے ایک دفتر آپ کو شکریہ آزا کرتا ہوں تقریب کی صدارت تحصیل حسن زیر زلہ ترغر اسسسٹنٹ کمیشنر محمد بلال نے کی اور ان کا اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت تناول ویلفر ارگنیزیشن کی طرف سے بہت بردست یہ ایک سٹیپ ہے اس کو آپ اگر دینی اس پر دیکھ لیں تو یہ کار خیر ہے جو کہ مطلب ایک زندگی کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے مطلب یہاں پر دریا سے مختلف لوگ یہاں سے اس طرف جاتے ہیں اس طرف آتے ہیں تو اس میں بوڑے بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں اس پر ہمارے ساتھ والنریبل قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زبردست سٹیپ ہے یہ چونکہ ابھی دریا کروس کریں گے تو ان کے لیے انشاءاللہ یہ ہم منڈیٹری بنائیں گے کہ یہ جب بھی دریا کروس کریں یہ کشتی والے ان کو لائف جیکٹ پینا کے اس طرف لے جائیں اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پر مطلب ان کے اوپر چھیک رکھیں کہ جو بندہ لائف جیکٹ نہ پینا ہو اس کو ہم کشتی میں نہیں جانے دیں ٹھیک اچھا بلال صاحب ہمیں یہ بتائی گیا اپنے ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اس پار کون کون سے گاؤں ہیں اور تقریباً کتنی آبادی ہوگی دیکھیں یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے تقریباً پانچ قبیلے ہیں یہاں پر تحصیل جدبہ اور تحصیل حسنزی کانڈر میں تو یہاں پر ہمارے حصے میں جو ہے وہ یہاں پر حسنزی ایک قبیلہ ہے ایک ہمارے ساتھ مداخل ہے دوسرہ ہمارے ساتھ اکازہ یہ ٹوٹل یہاں پر مطلب اگر آپ اس کو اس طرح لے لیں تو یہاں پر ریشو جو ہے وہ فورٹی ٹو فیفٹی ایٹ سے بنتی ہے فیفٹی ایٹ پرسنٹ پاپولیشن جو ہے وہ حسنزی میں ہے فورٹی ٹو پرسنٹ پاپولیشن جو ہے وہ جدبہ میں دوسری یہ بات ہے کہ وہاں پر جو ہے پاپولیشن ہماری ون سائیڈ ہے جو کی دریا کے اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ جو ہے ہمارے حسنزی سائیڈ پہ ہمارے ساتھ پاپولیشن جو ہے وہ دونوں سائیڈ پہ گاؤں جو ہیں وہ کافی ریموٹ ہیں مطلب یہاں پر دور دراز علاقوں میں یہ سپریڈ ہوئے ہیں پاپولیشن جو ہے اور مطلب کافی مشکل ہوتی ہے مطلب لوگوں کو مومنٹ کرنے کے لیے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے اچھا اسسنٹن کمیشنر صاحب ہمیں یہ تھوڑا سا یہ بتائی گا کہ چونکہ یہاں پہ یہ دور دراز کا علاقہ ہے جہاں پہ مشلی پکڑنے کے لیے اور شکار کرنے کے لیے اور جو لوگ روزگار سے واپس تھے ہیں آپ کے کیا خیالات ہیں اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سہد کے یہاں پہ بہت فقدان ہم نے دیکھا ہے اس کی حل کے لیے کچھ آپ کے پاس اگر کوئی کیا اقدامات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ دور دراز کا علاقہ ہے عاملہ حواتین اور جن میں اور جو دور دراز سے جو مریض جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہسپیٹل پہنچانے کا یہاں پہ کیا انتظامات کیے جاتے ہیں جی بالکل یہ آپ نے بہت زبردست قسم کے کوئیسنز کیے ہیں یہاں پر چونکہ آپ نے مچیو کم پوچھا ہے تو یہاں پر تو ایس سچ یہاں پر کوئی اس طرح کی وہ ابھی تک ہمیں محصول نہیں ہوئی کہ یہاں پر کوئی مطلب ٹیک آو وغیرہ یہاں پر ہے ہریپورٹ سائٹ سے مطلب ٹیک آدار ہوتے ہیں یہاں پر اتنا پرمنٹ اور یہ ریگولر ٹیک ہیں نہیں ہوتے دوسرا یہ کہ یہاں پر پابندی ان کو مطلب پبلک اگر یہاں پر فیشنگ کرنا چاہتی بھی ہے تو اس کے کوئی پریسکرائب رولز ہوتے ہیں اس سے مطلب آپ نے آپ کی جو ذلعی یا تحصیل حکومت ہے ان کی طرف سے آپ نے اپلیکیشن مطلب دینی ہوتی ہے جو سہی ہے کہ آپ نے ایک سیف طریقے سے وہ کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ابھی یہ بہت بڑا دریا ہے مطلب اکثر اس میں بندوں کے ڈوب جانے کی وہ اطلاعات آتی ہیں تو اس وجہ سے ہم نے پچھلی ماہ تک ہم نے اس پہ دفعہ 144 نافذ کیا تھا تاکہ اس میں کوئی غیر ضروری نہائی اپنے ہماری طرف ان کو میں جو ابھی سیشن میں ہمارے ساتھ لوگوں نے یہ مسئلوٹ آئے میں آپ کی توسط سے ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پروپر درخواست دیں ہم انشاءاللہ اپنے زلی انتظامی آر ڈی سی ہمارے جو معزز ڈی سی صاحب ہیں ہم ان کے سامنے یہ ریکویسٹ رکھ دیں گے اور ایک سیف طریقے سے اگر اب ابھی یہاں پر فشنگ کی اجازت دے بھی دیں تو یہاں پر رسک تقریبا نائنٹی نائن پرسنٹ بندہ ایک مرتبہ دریا میں چلا گیا تو خدا نخواستہ اس کو کوئی بھی حاصل آ سکتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو روکا ہوا ہے انشاءاللہ اس پر کوئی پروپر اور فورمیٹڈ طریقے سے کوئی کام ہو تو انشاءاللہ ہم کریں گے اس موقع پر سیاسی سماجی اور سیاسی شخصیت نصیر خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو بہت اچھا اقدام ہے جو کہ یہ قریب لوگوں کے لیے آپ اتنی دو دراز سے تنول ایرمینیزیشن والے آئے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا کام ہے اور بہت سی جانیں بچیں گی اب اس نل کا تو تمام کا میں نے شکریہ ادھر بھی ادا کیا ہے اب پھر میں ان کا دوبارہ اور خاص کر کے یہ ریڈیو پاکستان کا جو کتنے دور دراز علاقے تک انہوں بھی پہنچ ہوئی اب ادھر ان کے مسائل مسائل پہ بات کریں گے جناب والا یہاں پر تیس سال تک ایک ہی خاندان جو ہے وہ اس طور غر پہ کابض تھا اور آپ روڈوں ابھی ایک ہی روڈ پہ آئے ہیں تو ابھی کام شروع ہوا ہے اسی طرح یہ تقریباً پچتر کروڑ روپے کا یہ ٹینڈر ہے اور اس پہ کام ابھی شروع ہے اور اس سے آگے پھر یہ تھاکوٹ والی سائیڈ سے چوبیس کروڑ روپے کا مزید کام شروع ہے اور انشاءاللہ تین چار مہینے میں انشاءاللہ اس دریائے سندھ پہ پل ہے جو کہ لائک محمد خان صاحب نے ساڑھے سات کروڑ روپے جو ہیں وہ منظور کروائے ہیں ابھی ٹینڈر کے لیے انشاءاللہ گیا ہے تو ٹینڈر ہو جائے تو انشاءاللہ یہ پل بھی بن جائے گا پھر اس پل کے ساتھ سر تقریباً پینتیس فٹ چوڑا روڈ ہے جو کہ سی پیک کو ادھر سات میں ٹھچ کرے گا تو یہ لوگوں کی خوش قسمت ہی ہے کہ ان کو لائک خان جیسا ایماندار اور کام کرنے والا انسان ملا ہے ان کے دن رات ان کی خدمت کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کی دل اس نے جیت لیا ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ تیس سال میں کچھ ہوا ہی نہیں ابھی یہ پہاڑوں میں اوپر ایک ایک روڈ آئی جی جناب کے بلکل چالیس چالیس گاؤں ہیں ان پر لیکن ان کے لیا نہ پانی نہ روڈ کچھ چیز بھی نہیں یہ بجلی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو آزار آٹھ سے یہ ہی لائک خان شروع کی ہے تقریبا ستر کروڑ کی بجلی انہوں نے ابھی تک پوری کی ہے حالانکہ یہاں پر بڑے بڑے مینے بھی رہ چکے ہیں جو بس ہوائی فائر کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا کچھ بھی نہیں کیا آپ ادھر تورغر میں کسی سے بھی پوچھیں کہ امینے کو پیچانتے بھی ہو کوئی بھی نہیں پیچانتا اور نہ ہی وہ لوگ آتے ہیں جہاں تک مسائل تقریبا اب انشاءاللہ ان پانچ سالوں میں بہت بہت شکریہ اور مجھے تھوڑا یہ بتائی گا کہ چونکہ یہ دودھ راز کا ہلاقہ ہے اور یہاں پہ سہت کے مسائل بہت ہم نے دیکھے گھمبیر ہیں جہاں پہ جو حاملہ حواتین ہیں ان کے لئے ایمولینس کا ابھی تک کوئی فسیلیٹی یعنی سہولیات کوئی مجیسر نہیں اور تعلیم کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بڑا فقدان ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے جناب اس میں یہ پرانے پرانے دو چار ہسپیٹل تھے جو کہ لائک محمد خان نے آتے ہی تقریبا دس بی اچیو جن میں یہ تین میرا مدہ خیل میں اور بسی میں بیمبل بلیانے میں ہے یا کازی کا تپاہ یہاں پر بھی ہیں تقریبا دس بی اچیو اسپیٹل جو ہیں وہ ان پر کام شروع ہے کسی کا چھٹ ڈال لیا ہے کسی کا پلستر ہے کسی کا رنگ ہے تو آتے ہی کیونکہ سید پہ جو پلائک خان بہت زیادہ وہ اپنا دیان رکھتے ہیں کیونکہ یہاں سے اسپیٹل جانا بہت مشکل ہے دربان دیا من سہرہ راستے میں ہی پھوت ہو جاتے ہیں یہ تو خیر جرنل روڈ ہے یہ تو اوپر جنگلوں میں جو وہاں سے بھی روڈ نہیں تھے وہ بھی ابھی شروع ہیں بن رہے ہیں اور انشاءاللہ جہاں تک ایمبولنس کا تعلق ہے تو جدبہ کے لئے لائک خان نے جیب سے ایک ایمبولنس بہت پہلے دی ہوئی ہے اور دوسری جو ہے وہ ایک کیری ربا ہے جو میرا مداخیل میں ہے اس کے ساتھ مالی تعاون وہ ہی کرتے ہیں اس لئے یہ انشاءاللہ اسپیٹل کا کوئی مسئلہ نہیں سامین اور آج ہمار ساتھ موجود ہے سناول بیٹر اورگنزیشن کے وائٹ چیئر بیاغ سیند شاہ اور آج اسے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو سناول بیٹر اورگنزیشن یہاں پہ آج آپ نے زندگی کو بچانے کی جیکٹ کی لقسیم کے تمام کیا گیا تو اس میں آپ کس پسمندر کے تحت آپ کو یہ خیال آیا اور یہ کس لیگے سے آپ نے انیشیائٹ کیا گیا جیئر بیاغ صاحب السلام علیکم السلام آج ہم یہاں پہ موجود ہیں اور یہ بہت حسین جگہ ہے ریائے سیند بھی اس کو کہا جاتا ہے آباسین بھی کہا جاتا ہے سربیلہ چیٹ بھی کہا جاتا رہا ہے خوبصورت آڑوں کے سرمیان اور سرد سرد والی کے سرمیان یہ چیز بہت ہو جائے تو آپ یہاں پہ نائے ہیں اور اس لیگے سے آپ نہیں اپنے تناور ویڈیو آرگنیزیشن کے تحت لائیٹ ٹیکٹ جو آپ نے تکسن کر رہے اس کے پسے منظر کے بارے بتائیں بسم اللہ رحمہ الرحیم سب سے پہتے شکریہ دعا جتا ہوں جی ایف 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 پاکستان 101.4 ان کا شکریہ ہے یہ جو ہمارے سامین ہیں یا یوٹیوب پہ جو ہمارے ناظرین ہیں ہمیں اس کا لائیف چیکٹس کا خیال اس لئے آیا کہ سن 2018 میں ایک کسٹی کا جو حادثہ ہو اس میں تقریل 38 کیجیولٹی ہوئی اور اسی وقت ہمارے سین میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ان لوگوں کو لائیف چیکٹس دی جائیں اور جب بھی اگر کوئی ایسا حادثہ ہو تو لائیف چیکٹس ان کے پاس تو یقین نہیں جانے ہم بچا سکیں تو تب سے اس کے حوالے سے ہماری جو لائیف چیکٹس ہیں اس میں ہم اس شکر کو نہیں بھولیں گے جس نے ہمارے ساتھ یہ پورا تحمل کیا ان کا نام ہے جو کراچی میں سیٹل نے انہوں نے ہمیں فلسٹیٹ کیا اور یکم دسمبر بیس سو انیس کو ہم نے پہلا سیشن کیا ہم نے ہاری پور کے مقام پر جیل کنار اس پہ دی اور پھر پندرہ دسمبر بیس انیس کو ہم نے دربان کے مقام پہ انڈرڈ جیکٹس دی اور آج ہم نے ٹو ہنڈرڈ جیکٹس یہاں دور غر میں دی تا کہ اس لیے نے ہمیں یہ کبرج دی اور مزید یہ سننے والے ہمارے سامین ہیں یا ناظرین ہیں وہ یقیناً اس چیز کو اپریشیئیٹ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ تناول ویفی آرگنزیشن کے ہاتھ دے کر ان چیزوں کو ہمارے ساتھ دیں گے اس کام کو اللہ کی رضا کا کام خدمت انسانیت اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے ماشاءاللہ آپ نے تفصیل سے بات کی اور ہمیں یہ بتائی گے کہ تناول ویفی اورگنزیشن کا وجود یعنی یہ قیام کا حمل تپا ہے سر یہ اس طرح تھا کہ بیس سو سولنہ کی بات بہار کا مقام پہ ہمارے جو جو پیشنٹ ہے ان کو اسپتال تک منتقل کرنا اتنے کیسے ہو جاتے ہیں اور لیبرنگ میں بچی ہوتی ہیں ان کو تو اس لئے پھر ہم نے ان کا ساتھ دینے کا یہ ارادہ کر لیا الحمدللہ جو ہم نے پھر جنوری بیس سو سترہ کو ہماری ریسٹیشن ہو گئے جی اور ساتھ ساتھ سترہ سب سے ٹاپ پہ ہے نہ کہ صرف ہمارے ایمولیس بلکہ ہم زچوں اور بچ آسپیٹر اس کے علاوہ جو یتیم بچوں کے لیے کوئی ایسے اندظامات کرنا اور یتیم اور غریب بچیوں کے لیے یہ بھی ارادہ ہے کہ ان بچیوں کے لیے ہم جاہد تو کچھ کر سکیں اور اس کے علاوہ ویمن ایڈویلپمنٹ کے لیے ان کی لیے بھی ہم کام کریں زیادہ ہمارا فوکس ہیلتھ اور ایڈوکیشن پہ ہے اور انشاءاللہ سب ہی لوگ جب آپ چلیں گے تو یقین ہم یہ بھی چونکہ یہ درہی علاقہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ مشکل آتے ہیں اور آپ لوگوں کو ساتھ ہوگا اللہ کی مدد ہوگی آپ پہ ساتھ ہوگا تو یہ کام ہمارا ان لوگوں تک پہنچ گا جو ہمارے لئے ہم سب کے لئے ہی حصہ لے گی ہماری دنیا آخر سور جائے گی شکریہ تنظیم کے میڈیا کوارڈینیٹر بابر نسیم خان تنولی جن کا تعلق گاؤں کری لہر تنول سے ہے اور یہ تنول بیلفر آرگنیزیشن میں از ایک کوارڈینیٹر کام کریں تو آئیے ان سے تاثرات لیتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ناظرین کے لئے اور سامائن کے لئے ریڈیو پاکستان کے سامائن کے لئے تو جی السلام علیکم بابر صاحب والیکل سلام جی بابر صاحب سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائی گا کہ آپ کب سے اس تنظیم کا حصہ بنے اور آپ کے از ایک کوارڈینیشن کے حوادث سے کیا ذمہ داریہ ہیں میرا تنول تناول کے گاؤں کریر سے اور میں ایک سال سے تناول ویلفیر آرگنیزیشن کے بانی اور چیئرمن شکیل کنوڑی صاحب کام کر رہا ہوں تو میری جو تناول ویلفیر آرگنیزیشن میں ایکٹیوٹی ہے تناول ویلفیر آرگنیزیشن کی جو بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ میڈیا کے پلیٹ فارم پر جائیں اور میڈیا کے ذریعے وہ دنیا پر جائیں عوانوں میں جائیں ان کو اعلیٰ حکام دیکھیں اور اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم تحیر کر رہے یہ میڈیا کا پلیٹ فارم ساتھ رکھنے کا مقصد یہ کہ ہم دکھی انسانیت کے لئے کام کر رہے ہیں ہم اپنی مدد آپ کے دیت کر رہے ہیں ہمارا یہ مقصد ہے کہ جب ہماری ایکٹیوٹی آلہ حکام تک جائے گی مہیر ذراعات تک پہنچے گی تو وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور ہم بہتر سے بہتر لوگوں بھی مدد کر سکھیں بلکل آپ نے بہت اچھی بات کی اور ہم نے یہ بتائی گا کہ آپ کا ایز 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 جتنی بھی چیلنجز جتنی بھی چینل ہیں ان کو ایک بیٹ فارم پر لانا ہم اتنے دور دراز آریا میں آج پہنچے ہیں ہم تورغر میں گئے کالا ڈاکا جس کو پہلے جس کا نام تھا پشتو میں پہنچے میڈیا کے لوگ لانے کوئی پنڈی سے آئے گا اسلام جناب یہ تو تھے بابا نصیم خان تناول ویلکر آرگنازیشن کے کوڈینیٹر اور اب جناب ہم لیے چلتے ہیں تناول ویلکر آرگنازیشن کے سماجی کارکن یوسف عوان صاحب جن کا یہاں پہ بڑا رول تھا اور انہوں نے یہاں کے عوام کو موٹیویٹ کیا اور اس فنکشن یوسف عوان صاحب آپ کا تعلق سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائی تر میرا تعلق جلہ تر اور نیوکل ایسی ہے اچھا تو آپ نے کب تناول ویلکر آرگنازیشن کو جوائن کیا سر میں نے ایک سال پہلے تناول ویلکر ارگنازیشن کو جوائن کیا اور اس کو جائی جب ہمارے تر غر کی کشتی کا حق ہوتا تر والا ڈیب میں ہری پوری کے سائج پہ تو اس وقت ان کا بہت بڑا رول تھا اس میں تر غر کی کشتی میں جوائن سختان ہو اس کو جائے تھے اور اس کے بعد انہوں نے جربان کے ملا مرادر سے ان کے لیے جاکٹ جوائے میں آپ کے ساتھ ہر میں تاؤن کروں گا کہ جوائن سے ہمارے تر اور کشتی والے ان کو لائف جاکٹ جائے تاکہ کسی کی بھی اگر خدا نہ ہوتا ایسا مزید کی خاص ہوتا جاکٹ جاکٹ کے وجہ سے کسی کی جندگی میک ہو جا اور یہ بات بھی دروس ہے کہ اگر کسی جان میں جائے تو شاہ گویا کہ پوری انسان یک جان میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ویلکر ارغنیدیشن کا جنہوں نے آج میری دووٹ تاثیر کندر حسنگی کے مقام پہ شرکت اور الحمدر اللہ بیترین پروگرام گئی نگاد ہوا اور میں اپنے ریڈو مسائل بھی ہوتے باقی مسائل ہے لیکن اس کے بہوجود بھی آپ لوگ آئے تو میں آپ شکریہ ادا کر دوں اچھا یوسف آوان صاحب ہم نے یہ بتائی گیا کہ چونکہ آپ دربان پہ رہتے ہیں لیکن جہاں بزنس کے حوالے سے رہ رہے ہیں تو تورغر میں اور کن مسائل کا سامنا چاہ سکیں بہت شکریہ سار آپ نے بہت اچھا سوال گیا میں آپ پہ پاکستان پرمی مینسٹر صاحب کو یہ بتانا چاہ دوں کہ یہ بہت مسائل نہیں یہ مسائل حسن ہے آپ اس دریا کا پنی اوپر ہے جب نیچے ہوتا ہے تو آپ کو پتے پنی بہت کم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد تعلیم کا مسئل بہت زیادہ ہے روڈ آپ نے دیکھ ہے خود بھی دیکھ ہے آپ آگئے ہو تو روڈوں کے بہت اپنی طرف سے امبولنس دینے کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلد اس کا پروگرام ہم مناقف کریں گے جہاں سے یہ انشاءاللہ پوری انسانیت کے حکمت کرے گی جی بہت شکریہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ تناول ویلفر ارگنیزیشن ایک غیر سیاسی تنظیم ہے جو فلاو بیبود بے کام کر رہی ہے اور آج ہمارے ساتھ تناول ویلفر ارگنیزیشن کے چیف کارڈینیٹر فیدا محمد خان تنولی جن کا تعلق لہر تناول سے آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تناول ویلفر ارگنیزیشن کے اگراث و مقاصد کے بارے میں آپ ہم بتائی اسلام علیکم اور شکریہ بیوی 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 ایف 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 ہمیں موقع دیا آپ نے کوریج دی تناول ویلفر ارگنیزیشن کا پانچ سال پہلے جو سٹارٹ ہوا ایک ایمبولنس کے ساتھ ہوا تھا ہمارا بڑے مسائل تھے ایک تو سب سے بڑا مسئلہ تھا جو فیمیل تھی عاملہ عورت تھی ہماری بچی بچیاں تھی اور آپ کو سن کے یہ خوشی نہیں ہوگی کہ پاکستان انفینٹ موٹیلیٹی ریٹس کے حوالے سے اور نوازیدہ بچوں کی شرائع کے حوالے سے پاکستان اندیا کے ٹاپ جو پانچ ملوک ہیں ان میں شامل ہے اور اس میں ایک سب سے بڑی وجہ درائم درافت کر ناؤ ناؤ ان ٹائم ہاسپٹل ان کا نم اون چرم یہ تو شکیل صاحب نے جب اس آرگنیزیشن کی بنیاد رکھی تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ چار پانچ سال کے اندر ہماری چھے ایمیلنسز کی فلیٹ ہوگی ہے تو میٹرن جی کے علم ہمارے ایریا میں سٹروک کے مریض ہیں آرڈ ایٹیج کے مریض ہیں ایرود ایکسیڈنٹ ہے اس میں اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مریض کا بیٹھ جانا اپ ٹواز ہری کور یا منظرہ کے لیے آنا بہت مشکل ہوتا تھا تو اللہ کے فضل سے ہماری چھے ایمیلنسز کی سب سے بڑی فلیٹ ہے آرڈ اس میں ہم کام کر رہے ہیں آنورز بھی آج بھی ہماری کچھ مخجر حضرات سے بات ہوئی اور ایمیلنسز کا اجراء ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمیں ہمارے جو ویس جرمین فیض صاحب انہوں نے بھی آپ سے بات کی کچھ اور بھی ایمیلنسز لیکن سب سے بڑا ایمیلنسز یہی ہے کہ جو ایکیوٹ مریض ہیں امرجنسز مریض ہیں ان کو ان ٹائم ہسپٹل تک پنچھانا لیں جی جناب فیضا صاحب ہمیں بلکل بہت اچھے آپ نے خیالات کا اصحار کیا اور ہم آپ سے یہ بھی پوچھ نہ چاہتے ہیں کہ ہم تقریب میں موجود تھے کوریج کر رہے تھے وائک مالا نے بڑی اچھی اس نے بات کی اس نے کہ مجھے فشری حوالے سے بہت مسائل سے سامنے ہیں تو مطلب ان کو مچلی کا شکار کرنے نہیں دے رہے کہ ان کو مسائل ہیں وہ سامنہ کر رہے تو اس حوالے سے چونکہ آپ کی تنظیم غیر سیاسی ہے اور فلاو بیبوت کے لیے کام کر رہیے تو آپ کی آواز جب ہمارے حکومت کے رہنماؤں تک پہنچے گی وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان تک جب یہ پہنچے گی کی پی کے وزیراعظم جناب محمود خان صاحب تک جب یہ پہنچے گی تو مجھے امید ہے اور ہم سب کو امید ہے کہ وہ ایک بہترین فیصلہ کریں کی اس حوالے سے تو گاؤں کا لیکن ایک اس میں دو آپشن دیں ایک تو یہ کہ جو ٹھیکے دار ہے وہ ملینز آف روپی گورنمنٹ کو دے کے فشری کا ٹھیک اس کے پاس آتا ہے لیکن اگر یہ لوگ ہمارے جو بھائی ہیں اگر یہ لمبے جال لگا کے فشری کو مس یوز کر رہے ہیں اور اچھی خاصی مچھلی پکڑ کے بیچ رہے ہیں تو وہ ایک انیتھیکل ہے لیکن دوسری جو امپورٹنٹ بات یہ کہ لوگ غریب ہیں یہ افیکٹیز ہیں ان کا حق بھی ہے یہ تو میری رکیش یہ ہوگی ہماری ایسی جو بلال صاحب ان سے بھی بات ہوئی آج کہ میری رکیش یہ اگر فیشنگ نہ کی جائے تو یہ بات بھی غلط ہے لہذا یہ بیلنس ہو کہ ہماری کوشش ہے کہ ہماری انتظامیہ سے بھی بات اور ہماری جام دے رہے اور آپ تنظیم کے جو فرائز ہیں اس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے جی سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا ریڈیو پاکستان اپٹاباد کا کہ اس نے مجھے موقع دیا ہے تناول ویلفر ارگنیزیشن پر بولنے کا تو میرا یہ سب میری فرائز میں سے یہ شامل ہیں کہ سب سے پہلے آفس کا ریکارٹ رکھنا آفس کا ڈسیپلین رکھنا اور جو بھی سوشل ویلفر کے والے سے جو بھی پروگرام ہے ان کا انقاد کروانا اور معاشر میں جو مسائل ہیں ان کی انشاندی کرنا کر کے اپنی اگزیکٹیو باڈی تک پہنچ جا کر مناسب اس کے لئے انتظامات کروانا اور مہانہ میٹنگ کروا کے جو بھی ہم کام کرتے اس کو ڈسکس کر اس کا ریکارٹ منٹ ٹائم کرنا اور آئندہ تنظیم سازی کے حوالے سے مختلف علاقوں میں اس کی دو جزہری باڈیاں یہ بنانا یہ میری فرائز میں شامل ہے اچھا باڈی سکوپ جب بناتے ہیں تو ظاہر آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں بتاتے کہ اس تنظیم کے حوالے سے اس کے اگراز و مقاصد ہیں ماشاءاللہ آپ نے بڑے ڈیٹیل سے بتایا تو مجھے بتائیں کہ آپ خود کب اس تنظیم کا حصہ بنے جی میں تقریبا دائی سال پہلے اس تنظیم کا ایسا بنا ہوں تو چونکہ میں سکول کے زمانے سے بلکہ کالج لائف سے ہی میں تنظیم کو تنظیم کے والے سے میں انواد رہا ہوں تو یہ جرسیم مجھ میں بچ منی سے موجود ہیں تو پھر چونکہ تناول بیلچور اگنزیشن مجھے پتا چلا بھی ہمارے علاقے کی سب سے بڑی تنظیم ہے جو کہ حکومت کے حکومت سے ریجسٹر بھی ہو چکی ہے تو میں نے اس کو جائن کیا تو پھر تنظیم کے جو ہیڈز ہیں انہوں نے میرے جو پر کرتی اس کو دیکھ کر اس کی بنیاد پر مجھے جنور سیکرٹی بنا دیا مجھے فرنس کا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر وہ عطم درجہ کی صلاحیت موجود ہیں جس کی بنیاد پر آپ جنرل سیکرٹی اس تنظیم کے فرائض انجام دے رہے ہیں تو عمجد رحمان تنولی آپ کی تنظیم بہت اچھا کام کر رہی انسانیت کی فلاو گود پہ کام کر رہی اور جنرل ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی تنظیم کا جو مستقبل ہے اس کی ہر کوئی بھی تنظیم ہوتی ہے اس کے ایک لائے عمل ہوتا ہے اور آپ کا لائے عمل کیا اور اس کے حوالے سے میں اس کے ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو کس حد تک آپ مطلب آپ کے ساتھ مدد کرتے ہیں یا آپ کے کام کو آگے تقویر پہنچاتے ہیں ہمارا مستقبل کا علاہ عمل یہ ہے سب سے پہلے ہم نے ایمبولنس سرس سے کام سٹارٹ کیا ہے تو ایمبولنس سرس بھی ان ان علاقے میں جہاں پر انتہائی ریموٹ ایریا انتہائی مشکل علاقے ہیں جہاں پر آم کنونس آویلبل نہیں ہے وہاں سے ہم نے یہ سٹارٹ لیا ہے پھر اس علاقے میں ایک عام عثمان غنی ہسپیٹل کا قیام کر رہے ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ بجائے جو امبولنس ہیں اتنے دور ٹریول کر رہے ہیں مریضوں کو پینتیس چالیس کلومیٹر پچاس کلومیٹر تو ہم نے اس علاقے انہی علاقوں میں اسپیٹالوں کے قیام کا منصوبہ بنایا جس میں سے پہلا ہسپیٹل شہروان میں مران کنسٹرکشن ہے ماشاء اللہ تو اس ہسپیٹل میں ہم انشاءاللہ ساری سویات پوری جنرل آسپیٹل ٹائپ ہم بنائیں گے اس میں آٹی کی میڈیکل سارا یہ سسٹم اس میں ہوگا تو انشاءاللہ شہر کا ہسپیٹل میں آنے کی ضرورت نہیں پھر گی تو مجھے بتائی کہ یہ جو ہسپیٹل ہے وہ کتنے کنسٹ کتنے کنال پر اتیہ کی ہے تو مجھے بتائی کہ ماشاءاللہ آپ مدد کے تحت یہ اس تنظیم کو چلا رہے ہیں تو کیا جیسے پاکستانی ایک ایسا معاشرہ ہے اور یہاں کی ثقافت ہے ہمدردی ہے بائیچارہ ہے اخوت ہے اور لوگ نیک کاموں کے لیے آپ کے ساتھ مدد کرتے ہیں تو کیا آورسیز پاکستانی جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان کے بارے مجھے کیا ان تک یہ آپ کا میسیج پہنچ چکا ہے اور وہ کہاں تک آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ تھے جی بالکل آورسیز جو پاکستانی ہیں ان میں تو بہت زیادہ مفلاء کے کام کرنے کا جذبہ ہے وہ مارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں ہمارے وارس اپ گروپ ہم نے مختلف قسم کے بنائے ہوئے ہیں تو اس میں سے جو بھی اکٹیوٹی ہماری مانیٹر بھی کرتے ہیں اور مالی معابنت بھی کرتے ہیں سامین و ناظرین جن معاشروں میں قربانی اور عیسار زندہ ہے اپنے معاشرے وہی معاشرے انسانیت کی میراج پاتے ہیں اور ان ہی معاشروں میں زندگی کی تمام سرگرمیاں رگوں میں دھوڑنے والے خون کی طرح رواد ہوا رہتی ہیں سامین و ناظرین پروگرام کے نگران اعلی محبوب سروس سواتی محبون و محذبان شاکر خان تنولی اور پروگرام کے ٹیکنیکل انجینئر سید حماد کلانی تھے یہ پیشکاش ریڈیو پاکستان ایپڈپاد کی ہے